مطلب یہ OPS 2024 کے لیے بڑا مددہ بن گیا ہے یہ صاحب دکھائی دے رہا ہے دیکھیں سندھی بھائی میں سن رہا تھا سب لوگوں کے پوائنٹس اور میں دو تین باتیں ہیں اور ترک کے آدھار پہ اپنی بات کروں گا راجنی تک بات بہت زیادہ نہیں کروں گا OPS NPS پہ میں صرف اتنا سوال کے اندر سرکار کے جو پرتنی دی یہاں بیٹھے ہیں یا بی جے پی کے جو بیٹھے ہیں ان سے میں پوچھنا چاہتا ہوں ایک سو سینتالیس لاکھ کروڑ روپے کا کرز ہے دیش کے اوپر اس وقت یہ اندر سرکار کے اوپر کہہ دیجئے اس کے باوجود بھی MPs کو MLAs کو پانچ پانچ چھے ساتھ ساتھ پینشن مل رہی ہیں اس میں کوئی ان کی اوپر دباؤ نہیں آتا اس کے باوجود بھی ایسی ایسی یوجنائیں جن کو صرف مطلب جو لگتا ہے کہ جو فضول خرچی ہے جن کو کی دکھانے کے لیے دکھاوا کرنے کے لیے سرکار لاغو کرتی ہے کو کر رہی ہے سرکار اس سے ان پہ کوئی دباؤ نہیں آتا آج جو مہاراشتر میں ہوا جس طریقے کا بیان آیا مہاراشتر میں وہ صرف اور صرف تاتکالک طریقے سے راجنیتک لاغ لینے کے لیے بھارتی جنتا پارٹی نے کہا ہے میں کیوں کہہ رہا ہوں ایسا میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ مول روپ سے بھارتی جنتا پارٹی یہ پینشن سکیم کے خلاف ہے یہ سرکاری ادھکاریوں کو پورے دیش میں ہر پردیش میں سمجھ میں آنے لگا ہے کہ بھارتی جنتا پارٹی کا نیچر تراصل سرکاری نوکریوں کے خلاف ہے نہ تو وہ لوگوں کو سرکاری نوکری دینا چاہتے اور اگر دے بھی دی تو پھر کسی بھی حالت میں ان کو پینشن نہیں دینا چاہتے وہ بہت سمجھتے ہیں ان کرنچاریوں کو سرکار کے اوپر یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بی جے پی کے کارکال میں یہ یوجنا آئی بیج بویا بی جے پی نے اس کا لیکن اس کے بعد کانگریس کا بھی روپ دیکھیں وشود راجنے تک بیان دے رہے ہیں آپ آرثک ترک کے جامعہ اڑھا کر وشود راجنیتی کر رہے ہیں آج میں بلکل راجنیتی نہیں کرنا میں اس لیے کہہ رہا ہوں سندیب بھائی آپ سوچ کے دیکھئے اس کو یہ پالیسی آپ نے بھی بتایا بی جے پی لے کر کے آئی بیج بویا بی جے پی نصر لیکن اس کے بعد کیا کیا کانگریس پارٹی نے خاد پانی دے کے اس کو بڑا کیا سارے سٹیٹس میں پہنچایا سب کو رضا مند کیا اس کے لیے آپ سوچیں کانسیپچولی گلت ہے یہ یہ کانسیپچولی گلت ہے کہ آپ کسی کی جیون بھر کی جمع پونجی سرکاری نوکری میں جو کام کر رہا ہے سالوں تک اس کی جمع پونجی کو شیئر بازار میں لگا رہے ہیں جو کی جوکھیم کے ادھیر ہے ہر جگہ پہ آپ نیچے اس کے ڈسکلیمر دیکھتے ہیں شیئر مارکٹ میں کسی بھی انویسمنٹ پہ ڈسکلیمر آتا ہے کہ یہ جوکھیم کے ادھیر ہیں اور اس جوکھیم میں آپ سرکاری کرنچاری کی جیون پیسہ لے بھی لے گی سرکار جو آپ سے لے رہی ہے کمائے گی کیسے یہ تو طریقہ یہی ہے نا ڈیٹ مارکٹ میں لگے گا سٹاک مارکٹ میں لگے گا کچھ کچھ حصے لگتے ہیں یہ دوہزار چار کے بعد سے سرکار نے کمائی شروع نہیں کی یہ پینشن جو یوجنا ہے یہ دوہزار چارگی میں اتپن نہیں ہوئی old pension scheme بہت پہلے سے چل رہی ہے اور اس میں بھی سرکار کمائی کر کے جو لوگ تھے ان کی پینشن دیتی رہتی تھی وہ اس لیے دیتی تھی secured schemes میں لگائی جاتی تھی secured investment کیے جاتے تھے جو بڑے بڑے plans ہوتے تو ان میں invest کیا جاتا تھا وہ پیسہ جس کا return سنشچت ہو ایسی یوجناوں میں کرنچاریوں کا پیسہ لگایا جاتا ہے کرنچاریوں کا پیسہ آپ رسک میں نہیں ڈال سکتے ہیں تو یہ conceptually غلط ہے یہ یوجنا پہلے گا اس کو سی اے جی نے بھی red flag کیا ہے پر ایک چیز بتائیے آپ نے سرکاری کرنچاریوں پر بڑا forcefully اپنا point رکھا جی یہ سرکاری کرنچاریوں کے خلاف ہے نوکریوں کے خلاف اور یہ پینشن ہی نہیں دینا چاہتے ہیں انراغ سرکاری کرنچاری اور میرے پتا بھی سرکاری کرنچاری تھے یہ disclosure کے ساتھ میں سوال پوچھ رہا ہوں سرکاری کرنچاریوں کو یہ پینشن کیوں ملے یہ اگر ہم welfare state کی بات کرتے ہیں کہ ہم ایک جن کلیان کاری دیش ہیں ہمارا سمیدان یہ بات کہتا ہے آئین کہتا ہے تو جو لوگ ہمارے بزرگ ہو گئے عمر دراز ہو گئے سیوہ نورت ہو گئے سب کو کیوں نہ ملے یہ سرکشہ کبچ صرف سرکاری کرنچاریوں پر آپ ٹارگٹ کر رہے ہیں یہ نپی ایس بھی اسی لیے آئی تھی کہ equitable distribution ہو سکے نپی ایس نہیں تھی وہ ایسے دوے کمیٹی 1998 میں جو بنی تھی وہ بنی تھی کہ باقیوں کے لیے کیا 85 فیزدی لوگوں کو جو نوکری کر رہے ہیں پینشن ہی نہیں ہے آپ بھی پتہ کر رہے ہیں پینشن تھی آپ کی میری بھی نہیں بنے گی یہ سب کے لیے کیوں نہیں کیا جاتا بلکل صحیح سوال ہے سندی بھائی آپ کا یہ سب کے لیے کیا جانا چاہیے پریاس ایسا ہی ہونا چاہیے اگر آپ کنٹری کو آگے لے جانا چاہیں تو ایسا ہی سوچیں گے کیوں کیوں کی اس کا یہ کارن نہیں ہو سکتا کہ اگر سب کو نہیں ملتی ہے تو جن کو مل رہی ہے ان کی بھی کار دیجئے جن کو مل رہی ہے جن کو آپ دیں گے تنخواہ کا آدھی رکم پینشن کے طور پر دے دیں گے دوسروں کے لیے کچھ بچے گا ہی نہیں یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں جانکار جنہوں نے ریسرچ کی ہے اس پر میں وہی بتا رہا ہوں جب کوئی سرکاری کرمچاری اپنی نوکری کرتے ہوئے سرکاری نوکری کرتا ہے تو پوری اس کا جو سیلری سٹرکچر ہوتا ہے پینشن اس کا حصہ ہوتا ہے پوری زندگی پوری زندگی اس کا وہ حصہ اس میں انویسٹ ہوتا رہتا ہے اس فنڈ میں اور اس کے بعد جا کے اس کو پینشن ملتی ہے ایسا نہیں ہے کہ کوئی پہلے دن کسی نے نوکری جوائن کر لی آگلے دن اگر چھوڑ دے تو اس کو پینشن ملنے لگ جائے گی اس کا ایک سرٹین پیریڈ ہوتا ہے کہ 20 سال آپ کام کریں گے وہ پیسہ سرکار کے پاس اکٹھا ہوگا اس میں سے وہ پینشن دی جاتی ہے تو میں اس لیے بہت سپشت طریقے سے کہہ رہا ہوں کہ اگر سم کو بھی دینا ہے میں تو کہہ رہا ہوں ویل فیر سٹیٹ کی ذمہ داری ہے اور بڑے بڑے کنٹریز میں ہوتا بھی ہے کہ اگر آپ کسی کو روزگار نہیں دے سکتے تو اس کو بیروزگاری بھتتا ایسا دیتا ہے کہ اس کا جیونیہ پر ہو جائے جس کی ساٹھ سال سے اوپر عمر ہو جائے جو سیڈیر سٹیزن ہو گئے ان کو سپورٹ دیتے ہیں سوشل سپورٹ دیتے ہیں ان کو بہت ساری سکیمز ملتی ہیں وہ ہونا چاہیے لیکن یہاں پر اس کا ہی ترک دے یہ تھوڑی کہا جا سکتا ہے کہ اگر سب کو نہیں ملتا ہے تو ان کو بھی نہیں ملے گا تو پھر آپ سمجھ گیا ہم ہے